اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد راشد اور آج کی ویڈیو نیو ایڈمیشنز کے بارے میں ہے کافی سارے سٹوڈنٹ پریشان ہیں کہ ہمیں کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہیے اور کافی سٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یونیورسٹی کی لاسٹ ایڈ گزر جاتی ہے تو آج میں آپ کو کچھ ایسی یونیورسٹیز کے بارے میں بتاؤں گا جہاں پر ایڈمیشن اوپن ہے اور کن کن پروگرام میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں لیکن ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی سٹس کر دیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو آئیے اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں زارہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یہ راول پنڈی میں واقع ہے جو کہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے ایفلی ایٹڈ ہے اس میں آپ ڈی پی ٹی میڈیکل لیب ٹکنالوجی میڈیکل ایمیجن ٹکنالوجی جا ریڈیالوجی میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو انفرمیشن ہے پوسٹر پہ دکھائی جا رہی ہیں کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ویب سیٹ پہ جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی فیصل آباد کیمپس یہ تمام بی ایس پروگرام آفر کر رہی ہے اس کے بعد بی بی ای بی ایس انجینرنگ اس کے علاوہ کچھ میڈیکل کے فیلڈ ہیں یعنی کہ ڈاکٹر و فیزیو تھرپی ہے بی ایس میڈیکل ایمیجنگ ٹکنالوجی ہے میڈیکل لیب ٹکنالوجی ہے بی ایس ہیومن ڈائیٹ اور نیوٹریشن بی ایس فیو فوڈ سائنسز اینڈ ٹکنالوجی اور بی ایس بائیو ٹکنالوجی اگر آپ نے ان پروگرام میں ایڈمیشنل لینا ہے تو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر چیک کر سکتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کی لاس دیٹ اٹھارہ سپتمبر دو ہزار اکیس ہے اس سے پہلے پہلے آپ اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جا کر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں نمبر تھری پہ ہے رومن یونیورسٹی ملتان یہ بھی بہت اچھی یونیورسٹی ہے یہ تمام بی ایس پروگرام ایم اے ایم اے سی اور کچھ ڈپلوماز ہیں وہ بھی افر کر رہی ہے اس میں آپ ایم اے اور ایم فیل کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کی لاس دیٹ تیس اگس دو ہزار اکیس ہے اس سے پہلے پہلے آپ اس یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی ویب سائٹ جا کر سکتے ہیں جس کا لنک اپو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائے گا نمبر تھری پہ ہے سکول آف نرسنگ اعلی فاطمہ ہسپیٹل اور اس میں فیبل نرسنگ کے لیے ایم 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 شروع ہے جس کے اپلائی کرنے کی لاس دیٹ پندرہ سپتمبر دو ہزار اکیس ہے جس میں آپ بی ایس نرسنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایف ای سی بی ایس پر اور اس میں انٹری ٹیس تیس سپتمبر کو لیا جائے گا انٹریو تیرہ اکتوبر کو ہوگا اس میں ایسے سٹوڈنٹس جو پری میڈیکل ایف ای سی کے ایگزیم دے چکے ہیں وہ میڈٹیک کی بیس پر اپلائی کر سکتے ہیں ٹیسٹ ہوگا اس کی بیس پر آپ کا اڈمیشن ہوگا نمبر فور پہ ہے سکول آف نرسنگ مدینہ ٹیچنگ ہسپیٹل دو یونیورسٹی آف فیصل آباد اس میں آپ بی ایس نرسنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور پوسٹ نرسنگ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ ایف ای سی کی بیس پر اپلائی کریں گے کیونکہ ایف ای سی کا بھی ریزال نہیں آئے تو میٹریک بیس پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ فیل صرف فیمیل کے لیے ہے میل کو یہ ادارہ آفر نہیں کرتا بی ایس نرسنگ اس میں اپلائی کرنے کے لیے جو بی ایس نرسنگ ہے پندرہ ستمبر دو ہزار اکیس ہے اور پوسٹ نرسنگ کے لیے ہے تیس سبتمبر دو ہزار اکیس تیس سبتمبر کو اس کا ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ کا انٹرویو لیا جائے گا اور اس کی بیس پہ آپ کا ایڈمیشن ہوگا نمبر فائی پہ ہے بلوچستان یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خوزدار اس کے ایڈمیشن کا اگلی آگاز ہو چکا ہے جس میں آپ بی ایس پروگرام کے لیے انجینرنگ بی ایس سی آنڈر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کی لاس دیٹ تیس اگست دو ہزار اکیس ہے اس سے پہلے پہلے آپ اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں نیکسٹ ہے میر چکر خان رند یونیورسٹی سی بھی اس میں بھی بی ایسی بی ایس کے ایڈمیشن کا آگاز ہو چکا ہے جس میں وہ سٹوڈنٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جن کا ریزلٹ بیٹنگ میں ہے اپنا ایڈمیشن سکیور کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنی اور اینیمل سائنسز جس میں ایم فیل اور پی ایڈمیشن کا آگاز ہو چکا ہے جس میں آف اینیمل سائنسز بائیو کومیسٹری فوڈ سائنسز لائف سٹاک منیجمنٹ میکرو بیالوجی پولٹری سائنسز اور زولوجی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے پورٹل دس اگست دو ہزار اکیس سے اپن ہو چکا ہے اپلائی کرنے کی لاس دیٹ اکتیس اگست دو ہزار اکیس ہے ایم فیل کا انٹی ٹیسٹ چھ ستمبر کو لیا جائے گا پی ایڈی کا سات ستمبر کو ایم فیل اور پی ایڈی کی میرٹ لسٹ تیرہ ستمبر دو ہزار اکیس کو لگائی جائے گی اور کنسائنمنٹ جو کلاسز ہیں وہ بھی ستمبر دو ہزار اکیس سے شروع ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں جس میں بی ایس کمپیوٹر سائنسز بی ایس ڈیٹا سائنسز میں ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے اس کے ایڈمیشن نو اگست دو ہزار اکیس سے شروع ہوئے ہیں اور لاسٹ ایٹ چوبیس اگست دو ہزار اکیس ہے اس کی ساری ریٹیل آپ اس کی ویب سائر پر جا کر چیک کر سکتے ہیں اور آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر جنیورسٹی میں بھی بی ایس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے جس میں آپ ایم بی اے بی بی اے بی کم بی ایس بی ایس سیکالوجی بی ایس انگریش بی ایس کمپیوٹر سائنسز میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کے لاسٹ لیئر چوبیس اگست دو ہزار اکیس ہے اس سے پہلے آپ نے ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اب ہے ہجویری یونیورسٹی اس میں بھی تمام بی ایس ایم ایس ایم فیل اور ڈی پی ٹی کے ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے پچیس اگست سے پہلے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کا جو ٹیسٹ ہے پچیس اگست دو ہزار اکیس کو کنڈکٹ کیا جائے گا اپلائی کرنے کے لیے آپ اس کی ویب سیٹ پر جا کر اس کی ڈیٹیل دے سکتے ہیں وہاں پر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں کیسے اپلائی کرنا ہے ہزارہ یونیورسٹی منسیرہ خیبر پروقتوں کا میں بھی ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے جس میں آپ بی ایس ایم ایس ایم فیل اور پی ایس ڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ بہترین یونیورسٹی میں شمار ہوتی ہے اس کی ڈیٹیل دیکھنے کے لیے لنک پر کلک کریں جو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں ہے جب یونیورسٹی کی ویب سر پر چیک کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو تمام انفرمیشن مل جائے گی یونیورسٹی اور پشابر میں بھی بی ایس پروگرام کے ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے جس کی لاسٹ ایٹ ٹوئنٹی سیکس اگست دو ہزار اکیس ہے اس سے پہلے آپ اس یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں بہت اچھی یونیورسٹی ہے اور یہ اس کا شمار پاکستان کی اہم ترین یونیورسٹی میں ہوتا ہے اس میں اپلائی کرنے کے لیے کہ آپ اس کی ویب سر جاتر ویزر کر سکتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی کون کون سے بی ایس پروگرام افر کر رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں کونسار یونیورسٹی مری اس میں بھی ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے جس میں آپ بی ایس میتیمیٹکس بائی انفارمیٹکس سیکالوجی انگلیش کمپیونٹر سائنس باٹنی فوریسٹری اس کے علاوہ میکرو بیالوجی سوسیالوجی میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھی یونیورسٹی ہے جس میں اپلائی کرنے کے لاسٹ ایٹ اکتیس اگست دو ہزار اکیس ہے اس سے پہلے پہ رہے ہیں آپ یونیورسٹی آف کوسار میں اپلائی کر سکتے ہیں نمبر یونیورسٹی ملتان اس میں بھی بی بی اے ایم بی اے بی ایڈ اور بی ایس کے کچھ پروگرام ہیں ان کا ایڈمیشن کا آزاز ہو چکے ہیں اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ویب سائٹ پہ جا کر ساری لٹیل چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے نیشنل جونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد اس میں بھی بی اے بی اے سوشل سائنسز آف ہیلت بی اے سیکارو جی کے ایڈمیشن کا آزاز ہو چکے ہیں اس میں میٹرک ٹین پرسنٹ اور ایف ایسی فورٹی پرسنٹ جو نمز کا ٹیسٹ ہوگا فیفٹی پرسنٹ کاؤنٹ کیا جائے گا اس کے ریجسٹریشن نو آگاس دو ہزار اکیس سے سٹارٹ ہے اور اپلائی کرنے کی لاسٹ ہے تیس آگاس دو ہزار اکیس ہے اس سے پہلے پہ آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنی ریجسٹریشن سیکیور کرا سکتے ہیں لاسٹ پہ ہے یونیورسٹی آف گرجرات اس میں بھی بی اے س انجینرنگ کے ایڈمیشن کا آزاز ہو چکے ہیں جس میں بی اے س سیویل انجینرنگ بی اے س میکینیکل انجینرنگ بی اے س الیکٹریکل انجینرنگ بی اے س کمپیوٹر انجینرنگ بی اے س کمپیوٹر سائنس بیچلر آف انجینرنگ اور ٹیکنالوجی کے ایڈمیشن کا آزاز ہو چکے ہیں جس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ بھی پاکستان کی اہم ترین یونیورسٹی میں شمار ہوتی ہے اس میں اپلائی کرنے کے لاسٹ ایٹ بائیس آگاس دو ہزار اکیس ہے جی سٹوڈنٹس یہ تھی پاکستان کی اہم ترین یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے لیٹیل امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں بچو میں نے جو آپ کو پاکستان کی اہم ترین یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے بارے میں بتایا ہے یہ میٹریک بیس پہ ہو رہے ہیں جن بچوں نے ایف ایس ای کے امتحان دیا ہے اور بیس پروگرام میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنا ایڈمیشن سیکیور کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کو کسی بھی پاکستان کی یونیورسٹی کے بارے میں ایڈمیشن چاہیے تو آپ میٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اس پر آپ ویڈیو بنا کر آپ کو ہم انفرمیشن دے دیں گے فیل وقت اتنا ہی اللہ حافظ